بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا حوث سید اصغر علی شاہ کافی بید کنسلٹنٹ میں میرا یوٹیوب چینل ہے ریڈ ووڈ پرپیٹیز بھاورپور کینڈلی اسے سبسکرائب کیجئے اسے لائک کیجئے تو سب سے پہلے تو میں آپ کو اپنا جو سٹوڈیو ہے کافی بید کنسلٹنٹ کا اس کی سید کراتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو ڈی ایچل یہ چلوں گا جہاں بڑی بڑی چیزیں ہوئی ہیں باقے ہوئی ہیں اور اس ساری جو اپڈیٹس ہیں وہ ہم آپ کو دینے جا رہا ہوں پلیز ٹی ویڈاس جی ویوز یہ ہے میرا سٹوڈیو کافی بید کنسلٹنٹ میں ابھی پہلے میں اس کی آپ کو سیر کرا دوں اس کے بعد میں آپ کو ڈی ایچل بھالپور لیے چلوں گا جس میں آج کا دن ایک بڑا شاندار دن گزرا ہے بڑی بڑی اپننگز ہوئی ہیں بڑی بڑی سیرمنیز ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری میں آج انشاءاللہ اپ ڈیٹ آپ کو دینے جا رہا ہوں پینلی میرے ساتھ رہیے گا اور یہ جتنی بھی ساری اپ ڈیٹس ہیں میں آپ کو ابھی آپ کے گوشت بزار کرتا ہوں جی ویوز تو ہم چلتے ہیں ڈی ایچل بھالپور میں آج ڈی ایچل کی سٹی گیٹ سٹی اپروچ اور اقبال ایونیو کا افتتاہ بدست لیفٹین جنرل ساکر محمود ملک کمانڈر تھرٹی ون کور بھالپور ہوا جنرل صاحب ہمارے پی پی ایم سی پریجنٹ پروجیکٹ انڈجیمنٹ کمیٹی کے پریجنٹ ہیں تو سٹی گیٹ کو آج بڑی خوبصورت انداز میں سجایا گیا تھا یہ جو پہلی اپروچ ہے سٹی گیٹ جو ہمارا بھالپور کا پہلا گیٹ ہے یہ تقریباً ایڈنٹیٹیکل اسی کی شکل کا ہے اور اس کے آج بہت خوبصورت سجایا گیا تھا اس استطاہ کے بعد ہمارے جو کمانڈر صاحب ہیں انہوں نے سیمز کی خوبصورت بیلڈنگ کا سرسری دورہ کیا اور اسی میں کمانڈر صاحب نے فرمایا کہ اسی سال نومبر میں جو سیمز کی کراسز ہیں وہ شہر کی بیلڈنگ ہے وہاں سے یہ ڈی ایچے میں شفت ہو جائیں گی اور جنوبی پنجاب کی انتہائی خوبصورت بیلڈنگ ہے سر آج اس کو آپ میں نے دیکھا اس قدر خوبصورت اتنی ہیوی بیلڈنگ میں کہتا ہوں پورے جنوبی پنجاب میں کسی ہی ادارے میں ہوگی تو اس میں تقریباً روزانہ پانچ سو سٹوڈنٹس اور اس کے علاوہ دو سو کے قریب اکیڈمک سٹاف کا آنا جانا شروع ہو جائے گا اور ڈی ایچے میں خوب رونک لگ جائے گی تو جناب یہاں سے اپنا پی پی ایم سی نے سیمز کی خوبصورت بیلڈنگ کا سرسری دورہ کیا اور یہاں سے کمانڈر صاحب سیکٹر ایس میں تشیف لے گئے جہاں پہ انہوں نے ڈی ایچے کے پہلے ایک سو بطی کے بھی ایک گیس انسولیٹڈ گرڈ سٹیچن کی ارث بریکنگ کی تقریب پہ شرکت کی بہت زبدہ طریقے سے سیکٹر ایس میں یہ اپنا گرڈ بننے جا رہا ہے اور یہاں کا جو پہلا گرڈ ہے اس کے علاوہ اس کے بعد چھے یا سات اور گرڈ بھی بنیں گے اور یہ ڈی ایچے کا پہلا گرڈ سٹیشن ہوگا اور اس طرح کے جو گریڈ سٹیشن بنائے جائیں گے اسے ڈی ایچے بھالپور میں بجلی کا جو ہے ابھی بھی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہوگا آپ کی اطلاع کری حض ہے کہ گیس پہلے آ چکی ہے سیورج اور انفرسٹیکچر بہت زبردست ہے تو اس تقریب میں کمانڈر صاحب نے اپنے خطاب میں ارشاد کیا کہ آپ کی انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی ہیں اور جلدی سیکٹر بھی اور سیکٹر ایم کا پوزیکشن دیا جا رہا ہے تو جناب یہ لوگوں نے بڑا طویل انتظار کیا ہے اسی خشکر اپنی کا سب کو انتظار تھا ہم لوگ جو ہمارے جو لوگ وہاں بیٹھے تھے انہوں نے اس پر خوب تعلیم جائیں اور اسی طرح سیکٹر ایف کی ڈیویلپنٹ کا کنٹریکٹ بھی دیا جا رہا ہے اور سیکٹر ایف کی ڈیویلپنٹ بھی جلد شروع ہو جائے گی تو جس وقت جو ڈی ایچے میں کنسٹریکشن ویور چل رہا ہے نا اس کے تقریباً سو کے قریب جو گھر ہیں وہ کنسٹریکشن ویور کے تحت بن رہے ہیں ویسے جو اس وقت ڈی ایٹے بھالپور میں جو گھر تیار ہوئے ہیں وہ تقریباً ہزار کے قریب گھر ہیں جن میں سے ففٹی پرسنٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہیں اور اس میں لوگوں نے ریش بھی شروع کر دیئے اور وہ ففٹی پرسنٹ جو ہے وہ بھی انڈر کنسٹریکشن ہے تو ان میں جو زیرے تمہیر ہیں ان میں جو ان کا جو کنسٹریکشن کا ان کا میاد بہت عالی ہے بہت خوبصورت ڈیزائن ہے اور اس وقت اس بھالپور کی جو ڈی ایچے کی فیملیز ہیں وہ تقریب چار پانسو سے زائد فیملیز ہیں جو ڈی ایچے میں اس وقت درے رہی ہیں اسی طرح سیکٹر اے اور بی کی مساجد عباد ہو چکی ہیں جو کہ انتہائی خوبصورت اور وسیع مساجد ہیں اور میں ابھی اسی ویلوگ میں جو ہے نا سیکٹر اے کی خوبصورت مسجد ابوبکر کی ویڈیو بھی شیئر کر رہا ہوں آپ دیکھئے گا کس خدر خوبصورت یہ بیلڈنگ ہے اور اس میں کس خدر چاندار طریقے سے اس کو سجایا گیا ہے اور اتنی وسیق گنجائش کی یہ مسجد ہے اور جس کی کنسٹریکشن ہے اور اس میں جو کلیگرافی کا کام ہے وہ انتہائی آلہ ہے تو سر اسی طرح خوشخبری ایک اور بھی سن لیں کہ چولستان انویسٹا کی بیلڈنگ کا افتتاہ ہو رہا ہے نومبر میں یہ افتتاہ ہو جائے گا بہاولپور کے نوجوانوں کے لیے آئی ٹی ریلیٹڈ سٹیڈیز اور انکم کا یہ ذریعہ بنے گی بیلڈنگ اور یہ جو ادا رہا ہے اس میں جو انکم ہوگی وہ بھی بلا ٹیکس ہوگی اور اس میں جو کس بننے جا رہا ہے جو کس دے رہے ہیں اس میں جا آپ کانفرنس حال ہیں موبائل اپلیکیشن ڈیویلپنٹ کے توسٹیز ہوں گے ڈیجیل سوشل میڈیا مائکٹنگ ہوگی گیم ڈیویلپنٹ ہوگی ای کامرس کانٹینٹ کرییشن اور اس قسم کی ویڈیو ایڈیٹنگ انیمیشن بلاک چین سابر سیکیورٹی کوک بکس ویب سائٹ ڈیویلپنٹ سافڈیویلپنٹ سی اڈی کیم انجنیرنگ اور یہ بیشمار لوگوں کو ایک اومیڈیٹ کیا جائے گا بیشمار لوگ یہاں پڑھنے کے لیے آئیں گے بیشمار بزنس کرنے کے لیے آئیں گے اور یہاں پہ جو انکم ہوگی وہ ٹیکس فری ہوگی اور یہ بہت زبردستہ ہے یہاں پہ آپ اپنی کانفرنسز بھی کر سکتے ہیں اپنے آفسز بھی بنا سکتے ہیں انتہائی خوبصورت بیلڈنگ ہے نومبر میں استطاقہ استطاقہ ہو جائے گا اسی طرح جناب نومبر یا دسمبر میں ڈی ایچے کلب بھی اپریشن کر دیا جائے گا اس کی بیلڈنگ مکمل ہو جائے گا گریر سٹرکچر کے کمپنیشن کے بعد اس میں اس کی رینویشن اور کمپنیشن ہی رہ گئی ہے اور جو امید ہے کہ نومبر دسمبر میں کمپنیٹ ہوگے اس کی اپننگ کر دی جائے گی اور یہ بھی بحول پرکی ڈی ایچے میں ایک انتہائی خوبصورت اضافہ ہوگا اور بہت ساری ہیلڈی ایکٹیوٹیز اس ڈی ایچے کلب میں ہوں گی اور اسی طرح ایک بڑے اور نئے خوبصورت تھیم پارک پہ بھی کام کیا جا رہا ہے تاکہ بھالپور کے جو لوگ ہیں ان کو جدید فیملی تفریح محصر ہو سکے اور یہ ایک بہت بڑا تھیم پارک ہے جس کا جلد جلد استطاع کیا جائے گا اسی طرح ہیلتھ اور ایڈیوکیشن پر بھی خصوصی توجہ دی جا رہی ہے جناب کمانڈر صاحب نے فرمایا ہے کہ جناب ایم او یوز کے ساتھ ساتھ ایپی ایس سکول کو بھی لانے کا سوچا جا رہا ہے تاکہ ایک اچھا اور میاری سکول اور سستا سکول بھی لوگوں کو میحصر ہو سکے اس کے علاوہ بیشمار تعلیمی ادارے جن کے ساتھ ایم او یوز سائن ہو چکے ہیں اور وہ بھی بی اچھے میں آ رہے ہیں اور اسی طرح ایک جدید سپورٹس کمارینا بنایا جا رہا ہے ڈیرڈ سو کنال کے اوپر غالبا یہ بنایا جائے گا اور یہ ملتان کا جو سپورٹس ایرینہ ہے جناب یہ اس سے بھی بہت جدید ہوگا اور اس پہ جو بھالپر کے اپنا نوجوان ہیں ان کو ہیلڈی ایکٹیوٹیز کا بہت زبطہ سنوکہ ملے گا اور اسی طرح جناب ڈی ایچ اے کے پہلے گیٹ کے سامنے کنال کے پار جو پہلا گیٹ ہے جو پہلا گیٹ کمپلیٹ ہویا تھا اس کے پار کنال کنال کو پار کریں گے سرڈو کو پار کریں گے اور اس کے سامنے ایک سٹی اور کنٹ اپروچ کی روڈ جلد شروع ہونے جا رہی ہے یہ لینڈ ڈی ایچ اے بہت پہلے سے ایک وائر کر چکا ہے اور اسی طرح اس کے اردگرد کی زمین بھی خریداری کا کام اس کے اوپر جاری ہے اس اپروچ سے شہر کا فاصلہ بہت کم ہو جائے گا کنٹ کے لوگ اور سٹی کے لوگ اس اپروچ سے بہت زیادہ پیدا اٹھا چکے گے اس سیکٹر کے بارے میں میں مزید ابھی کچھ نہیں بتاتا جیسے ہی ڈی ایچ اے اس بارے میں کوئی بات کرے گا تو پھر اس کی بارے میں ہمیں اب تو اس بارے میں مزید انفرمیشن دیں گے لیکن اس اپروچ سے جو ہے نا ایک نیا راستہ اور کم فاصلے کا راستہ اور خوبصد راستہ ہمیں ملے گا ڈی ایچ اے اور سٹی کے درمیان تو جناب اس کے بعد جو آ رہا ہے کہ آج کی جو شاندار تقریب تھی اس میں مزیدین شہر بزنس پارٹنرز ریالٹیز کی کسیر تعداد کو بندوق کیا گیا تھا اور تقریب کے آخیر میں شاندار ہائی ٹی کا ارینجمنٹ کیا گیا تھا اور اس کے بعد مہمان خصوصی جو ہیں پی پی ایم سی وہ شرکا کے ساتھ دھل مل گئے اور انہوں نے خود گپ شپ لگائی اور حالاتِ آذرہ پہ بھی بڑی زبدست ان سے دلچس گفتگو ہوئی تو اس سیسلے میں میں خصوصی طور پہ ڈی ایچے بھولپور کے پروجیکٹ ڈیکٹر جناب برگیڈی نوید اقبال صاحب ایوان جناب برگیڈی نوید اقبال ایوان صاحب کا اور ان کے تمام افیسل کا ان کے تمام ہیڈز کا اور ان کے تمام ڈبارٹمنٹس کے جو ان کی ٹیم ہے اور ان کی ٹیم کی جو انتھک محنت ہے اور اس کام پہ جس قدر انہوں نے جس جانوشانی سے انہوں نے اس افتتہی معاملات کو کامیابی سے متنار کیا میں اس پہ ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں آج کی تقریب بڑی زبردستی سب کے لیے خوش خبریاں ہیں تو جناب ابھی آپ کے لیے سب سے ایک بات تو یہ ہے کہ آپ نے اگر اپنے بقیاجات کلیر نہیں کیے تو ابھی پنچارجیز یا پلوٹس کی ایک ساتھ ہیں اس پہ فائن ویور لینے کے لیے اسی ہفتے میں آپ اپنے ڈیوز کلیر کر دیں اور اس کے بعد ابھی بھی میں آپ کو بتا دوں یہ آپ کو ایک بزردست بات بتا رہا ہوں کہ ڈی ایچ اے بہاول پور جنوبی پجاب میں اور تمام ڈی ایچ اے میں ابھی بھی اس کی پرائس انتہائی افورڈیبل ہے انتہائی اچھی پرائس میں بہترین جگہ مل رہی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس وقت رہائش پذیر ہیں اسے ہمارے ڈی ایچ اے کے ریالٹرز بھی ہیں وہ سارے کے سارے بہت زیادہ سیٹریشفائیڈ ہیں ان کی فیملیز انتہائی خوش ہیں تو جناب آپ اپنا کاروبار شروع کریں یا اپنی فیملیز کو یہاں بسائیں یا آپ اگر اوڑسیس پاکستانی ہیں تو اپنی فیملیز کے لیے اپنے ماں باپ کے لیے اپنے بی بی بچوں کے لیے ایک شاندار گھر بنا کے دیں اپنے بچوں کو اپنی فیملیز کو یہاں بزنس شروع کرائیں یہ لائف ٹائپ اپرچینیٹیز ہے اور اس سے آپ فیدہ اٹھائیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ آج جو آپ انویسپنٹ کریں گے اس کا جو روائی ہے وہ آپ کے لیے بڑا زبدست ہوگا آج کی انویسپنٹ ہوئے آپ کے لیے کل میں بہت فیدہ دے گی تو جناب ابھی دیر نہ کیجئے اس چیز سے فیدہ اٹھائیے ڈی ایچے بہاوالپور جو ہے اس میں بہت زبدست بہت جل اور بڑی تیزی سے چینجز آ رہی ہیں اور اس کے علاوہ جو شوٹنگ کلب ہے اس کو مزید اپگریٹ کیا جا رہا ہے اور اس میں بڑی ایک ہلدی ایکٹیوٹیز شروع ہو جائیں گی بچوں کے لیے بھی یہاں کچھ بہت کچھ ہے تو جناب آپ شوٹنگ کلب کے بھی ممبر بنیئے تو آئیے ہم آپ کو بہاوالپور میں ڈی ایچے بہاوالپور میں خوش شامدید کہتے ہیں تو آج تک کے لیے اتنا خدا حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی ناظرین میں ہوں آپ کو سید اثار علی شاہ ریڈ وڈ پراپٹیز بھاولپور میرا سیل نمبر ہے 039688320 یہ اس وقت میں آپ کو سیکٹر اے کی نو تعمیر شہدہ مسجد میں لے کے آ رہا ہوں اور الحمدللہ یہاں پہ آج نماز زہر پڑھنے کی توفیق بھی اثر ہوئی ہے یہ سامنے چولستان انو ویسٹا کی بلڈنگ بن رہی ہے تو یہ ہمارے گلوست ہیں ڈی ایچے کے ڈیلرز انجنیئر جویز صاحب یہ ان کا گھا رہا ہے اور یہ ابھی آپ کو میں مسجد کے اندر لے کے جا رہا ہوں انسائی خوبصورت مسجد ہے اور خوبصورت لان ہے اور انٹرس بہت خوبصورت ہے یہ سامنے آپ کو سیکٹر بی کے گھر بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں دور ابھی میں آپ کو یہ مسجد کھا رہا ہوں کیا ماشاءاللہ خوبصورت کالیگرافی ہے جی بہت خوبصورت شاندار دونوں سائل پہ ابھی ہم مسجد میں داخل ہو رہے ہیں یہ مسجد کے وضو خانہ ہے جی اور واش رومز ہیں ٹوائلٹس ہیں یہاں پہ اور یہ وضو کی جگہ ہے جی یہ خوبصورت اپنا ورنڈے سے ہیں جی ورنڈہ سے ہیں یہ خوبصورت سین ہے جس کو بڑا خوبصورت اسے قبر کیا ہوا ہے اور یہ ابھی آپ کو میں مسجد کے خوبصورت حال میں لے کے جا رہا ہوں یہ دونوں سائل پہ وضو خانے اور باتروم اور واش رومز بنے ہوئے ہیں یہ مسجد کا خوبصورت حال ہے جی انتہائی خوبصورت فانوش لگا ہوا ہے جی ماشاء اللہ موسیقی موسیقی موسیقی